محمد او اہل بیت محمد نو لائکے صلوات سمجھ دیں بلانتار صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر کافی اب آپ تشریف فرما ہو کائنات خالق دوچہ ناچاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری خاندان سیدادی عظمت بلانتار صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات و سلام و لائن نبی الموید و الرسول المسدد المحمود ال احمد ابل قاسم محمد و حالی الطیبین طاہرین الماسومین و لانت اللہ علا آدائهم ملعونین رب شرح لی سادری و یسر لی عمری و احلو لقدتم ملی ساہونی افقہو قولی صلوات دعا کرینا خالق کے کائنات تمام مومنین و مومنات بیس مجلے سے زادری چل کے آیا مالک اللہ قبول و منظور فرماوے مالک اللہ محمد و اہل بیت محمد دلاصطہ بانیان دی صفحہ داوی چھائی میں حقیر دی ڈیوٹی میری عزت طلب آئیان دی بڑھائی اور انہ موالیاں حلالیاں دا فرش ازاد بانا اپنی بارگاہ ناز دیمی قبول فرما مالک اللہ بانیان دی رز کے برکتتہ فرما انکل سیدہ رضا بخاری صاحب نو اپنے خاندان دینا پتران دینا اولاد دینا لعباد و شاید فرما حسن بائی دی جہولی مالک اللہ لعباد و شاید فرما میرا مالک اللہ محمد و عالم محمد واسطہ اوہ ویڑے وسن جتھے بین بلاد اذکروں دی اوہ اکیش اللہ دنیا دی کسی غم نرومنجڑی امام حسین علیہ السلام دے غم دی زینت مردی مالک اللہ ساڑے پردل وارست ظہور نصیب فرما اس پور آشوف دور جھر شریف دی عزت محفوظ فرما مریت قلم نبی دہوٹھان دے ہوئے ذکر حسین دہ زبان دے ہوئے بروز معاشر علی علی کریں دے اپٹھی بیئے انہ ساری دعائی دی قبولیت وستے بلند در صلوات اللہ 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 موسمان مالک اللہ دییاں جیسی رحمت اور پتران جیسی سوغات عطا کرن والا اللہ یونس جیسے نبی نو مچھلی دے پیٹے زندہ سلامت رکھن والا پروردگار ابراہیم و اسمائیل جیسے علی العظم نبی نو مزدور بنا کے ابو طالب دے پتر دا زچہ خانہ تعمیر کرن اللہ خالے اس اللہ اللہ خامدن جیسا محمد و آل محمد جیسی رابرد حدیت آگی تے چونکہ وقت دیا نزاکتا میری حیثیت تباہنے دی حیثیت زاکر تہارے دعویٰ کرنے دا کہ میں بانی ہاں لیکن میں حقیقت بانی دی حیثیت رکھنا کیونکہ میرے بائیان دا گھا رہے میرے بزرگن تے میں ابتدا کردہ پہ آں اور ٹائم بچامن دی ابتدا بھی میں کرنے ہی ٹھیک ہے نا جی میں کتہ ہی تو انہوں زیادہ زیمت نہیں دے اپنے لیمیٹیڈ جی ٹائم دے پاکہ نا ذکر کر کے تے اپنے عزت علی بائیانو ٹائم دے سلوات پڑھو محمد و آل محمد کیونکہ بنیادی طورت شائرہ اپنے تخیلات حسین و جمیل گلدستہ جیدی انواو اقسام دے پھلو سن ہر پھلو دی اپنی خوشبوہ سی جیدی پوری رات کڑھ ذینا مہتر کریں دیلہ سے لو تو آوے تو میرے نالمیزاج ملامن ہے کہ رب صاحب تو پہلے مدنی دی تصویر بنا کے خوش ہویا بہت بہربانی جیدے بولن سکتے ہو آغاز مجلس ہے کوشش کرائے ملامن دی مولا سلامت رکھیو آدھ سلامت جیدے پاکن ذکر بلندت بہت بہربانی صابر بھائی رب صاحب تو پہلے مدنی دی تصویر بنا کے خوش ہویا وطنال محمد عربی دے انہویر بنا کے خوش بہت بہربانی بہت بہربانی بہت بہربانی اے داری بہت بہربانی ترتیب بیکنی ہے کسی ملک بڑے بڑے جلسے چلیں دے ہو اور ہر زاکر سن دے ہو تے توڑی داگ میرے واسے میڈل دی حیثیت میرے عزت علی بھائی تشریف فرما رب صاحب تو پہلے مدنی دی تصویر بنا کے خوش ہویا وطنال محمد عربی دے انہویر بنا کے خوش ہویا وطنال علی دے ملکہ تطہیر بنا کے خوش ہویا کیا کہنے کیا کہنے بہت بہربانی بہت بہربانی بہت بہربانی بہت بہربانی رب صاحب تو پہلے مدنی دی آخری بند تیمیز آج ملے حراب صاحب تو پہلے مدنی دیں تصویر بڑھاکے خوش ہویا وات نال محمد عربی دیں اندبیر بڑھاکے خوش ہویا وات نال علی دیں ملکہِ تطہیر بڑھاکے خوش ہویا وات حسن امیر دیں پہلو وی شبیر بڑھاکے خوش ہویا بہت 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 شہداد بھوڑی کوٹidden دو چاہوں بندیاں نعر دے تو کentry Здی pandی حلید نعرہ سرور دیندہ ہے نظر کو جلوائے دور دیندہ ہے کئندے بوتھتے رنگ بگڑ دائیتے کئندے چیرے تے نور دیندہ ہے بہت 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 رب صاحب تو پہلے مدنی دی ملکے اوہ حد سلامہ جڑے پاک نہیں زکر بلندوں دن رب صاحب تو پہلے مدنی تصویر بنا کے خوش ہویا وطنال محمد عربی دے عدویر بنا کے خوش ہویا وطنال علی دے ملکہ تطہیر بنا کے خوش ہویا وطنال حسن امیر دے پہلو وشبیر بنا کے خوش ہویا اور پہلے آپ خزانہ مخفیہا پہچان کرائیتا چاس آگئی پہلے آپ خزانہ مقفیہ پہچان کرائی تا چاس آگئی اللہ نے صدقے بنجان دے قینات بڑھائی تا چاس آگئی بہت مہربانی بہت مہربانی مولا سلامت رکھے مولا امام حسین علیہ السلام دی شان اکتہ درے خوبصورت غالبان اسے محرم درے لکھیو ایرو بائی کہ کل نبیان تے کل ولیان دی توقیر تنام حسین کل نبیان تے کل ولیان دی توقیر تنام حسین قرآن تے ہر ہر ور کے دی تفسیر تنام حسین بہت مہربانی کل نبیان تے کل ولیان دی توقیر تنام حسین قرآن تے ہر ہر ور کے دی تفسیر تنام حسین اور جیلی پھر گئی ظلم دی گردن تے شمشیر تنام حسین اور سر اچھا کر کے ٹوریا کر تیرے پیر تا نام حسین بہت بہربانی امام حسین علیہ السلام دیا ایک چھوٹا جا واقعہ میں گالہ نہیں سننے دا گالہ سارے بچے انہوں نو جوانہوں یاد ہے میں تا اس دی ایک تصویر دا رخ بکھا منہ ہے واقعہ ہے کہ میں دو ربائیں لکھی ہیں اس واقعے نو پیش کرنے واسدے پتہ نہیں میں کیسا تا کام یاب ہویاں ایک توڑی دعائیں تے دارت میں اندازہ ہو جاسی تے اے ربائیں سنا کے تھوڑی زکر مسائل میرے حصے دنوکلی پوری ہو جاسی کہ جو گال میں دا سنی اس گال دا بنی آئی انوان مسلح تھے نہیں جیدے بول سکتے میرے نال مزاج میں لے آیا یار بہت بہربانی کیونکہ میں یہ رسے بٹے ہوئے نہیں آلے محمد عطا کریں دن انہوں نے صدقے مالک میں عربانی کریں دا تے وات میں تو ان مومنن سنے ہینا جو گال میں دا سنی اس گال دا بنی آئی انوان مسلح تھے صفہ پچھوہنا صحاب دیا اگو ہیک سلطان مسلح کیا کہنے بہت بہربانی بہت نوازش جو گال میں دا سنی اس گال دا بنی آئی انوان مسلح تھے صفہ پچھوہنا صحاب دیا اگو ہیک سلطان مسلح تھے اور نانے دی کانتے آ بیٹھائے ہی تو ہیک زیشان مسلح بہت 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 ب بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی جبریل انتظارے چھے میں نو اللہ بھیجے تا میں جاماں اللہ انتظارے چھے میرا حسین لہتا جبریل نگھا بہت بربانی بہت بربانی جس یا منظر کے شکر نہیں ہے بھائی صحابیر کہ نبی تی اصحاب سجدہ ویچن تہیک اکلا حسین ویچھا ہے بہت بربانی نبی تی اصحاب سجدہ ویچن تہیک اکلا حسین ویچھا ہے بہت دربانی نبی دیہ صاحب سجد وچن تے ایک اکلا حسین بیٹھے بھائی علی مران شاہ جی نبی دی موہر سمجھ کے کعبہ وچھا کے پلہ حسین بیٹھے بہت دربانی نبی دی موہر سمجھ کے کعبہ وچھا کے پلہ حسین بیٹھے نبی پریشان ہون کے بنسی تے چوپے اللہ حسین بیٹھے بہت دربانی نبی پریشان ہون کے بنسی تے چوپے اللہ حسین بیٹھے مالک فرمینہ لہان اسنو ودھا چا سجدہ میری مشید دا زین جانے لہان اسنو ودھا چا سجدہ میری مشید دا زین جانے اس تی مرضی ہے میری مرضی نماز جانے حسین جانے بس کے بلا جڑھے کچھ اللہ نے اس گھروں دیتا اور فضائل بن گیا جڑھے کچھ امت دیتا ہے مسائل پن دا محرم دیگل اسلام تو اکبر دی جوانی وار بیٹھے اب باز دے بازوں دے ویل گناہ بیٹھے بہن دے خیمے دے پاسے حسرت وری نگاہ پھیر کیا دائے اے کشتی اسلام دی محافظہ میری بہن اگر ظلم دے سخونی پتن دے اتھے ٹھلنے نباستے تیرا پور تیارے تمالائے پما اندرو بہن دی آواز ہیں دی او دین اسلام دا محافظ میرا بھرا حسین یہ تور لاندھائیں تا میں بیمار ملانو جگائیں بلہ انہیں یا بلہ انہیں کوئی گھر ہے دیا نہیں جس گھر ہے تو جنازے نہ اٹھے ہوئے جدہ کوئی جوان دنیا انتے پرد ہے لگ دے رشتہ دار اس جوان دی اماما بہنہ آکے رون دی انہیں وین کریں دی ان کو رون دی کفیت تو اٹھا مشہدہ اس سے مشہدہ دی بات ہے جدہ جنازہ گھروں چامل لگ دینا چاند بزرگ تو کوئی جنازہ جوان ہم دینا بزرگ انہیں رون دیوں یا بہنہ دیس خیر پیار دا ہاتھ رک دینا تو آج دن میرین دیں اللہ دی مرضی عزت دنال اترام دنال اس جنازے تنہاں ہٹایا جاندہ ہے وقت نوجبان جنازہ چین دن میں تھا آج دائیں نکی دائیں پڑھے آئے تو نکی دائیں سنے آئیں جو برا دلاش ہوئے تھے بین تماشے جالکے اٹھے بلو نہیں وہ جنازہ جدہ اٹھتا ہے نا بابا جی وہ عورتہ عزت علیہ مستورہ پردہ دار خواتین رون دیئیں جدہ گھر دی ڈیم دیئے انہ دی ہاتھ موک جان دیئیں وہ تھا ہی چوکھٹ بائے کے رون دیئیں ماں ماں بینہ دیئیں گھر بائے کے رون دیئیں جنازے ٹور جان دیں میں گل وقت وقت دورا رہے ہیں تک ذہنہ دویج پائے جاوے ماں ماں دیئیں بینہ بیٹی ہیں گھر بائے کے رون دیئیں جنازے ٹور جان دیں کار بلا دویج انہوکھا ظلم ہوئے ہیں جنازے پائے رہے ہیں دو بینہ قید ہو گئی ہیں عجر رکم اللہ پورے راہ بیرہ دے سر والی سام جدہ بین دے ماں مند نیڑے آویا کپیو گالی چواز آویا کی میں بینی بدیئے ہیں بلو نہیں عجر رکم اللہ سوائے غم حسین دے دنیا دے کوئی غم نہ بیکھو پورے راہ بیرہ پچھدائے بین دے سیندی آئیے ایک عجیہ شائرت اس کافلن گزارنے جدہ ناہا حاران اس شار دویج جناب ابراہیم دا بچپن گزریا جدہ حاران دویج علی دی دی لوگنا دا حجوم بیٹھائے نا غاش کر گئی بی بی فیضہ تلیہ ملی آلی سیند دی اکھو لیے بی بی فیضہ دے پاسے ویگ کیا دی اماں گوا رہیں دادے دے شائر پوتری گھڑیاں پا کے آئیے عجیہ رکم اللہ بھلو نئے یار آغاز مجلسے چند آنسو آجا میں انتوڑا میرے دریئے نجات بن جاسی عجیب کیفیتے اسے بازار دے حاران حاران دے بازار دے صدر بازار دے وچھک اچھا جے مابہ دے عبادت خانے جے دے وچھک یہودی عالم دین اپنے مذہب دے بچین و تعلیم دے رہے او دے کنہ تے دی دا آئیے حاران والے باغی آگئے ہیں بچین و پڑھاونا بھول گیا ہے جلدی دنال مابدیا سیڑھی ہیں تلے اترے آئے بہاں میں مردہ انہا لوگنا دے راشویک کہ گھبرا آگیا ہے اگر جٹھا کچھ سار سانگاں تھے کچھ بی بی ہم قید لوگنا دے حجوم ابن سال بہائی لی دے حد مظلوم کربلا دے سار والے سانگ یہ یہودی عالم دین جدہ اور دنال جٹھا ہے نا تا امام دے لب متحرق آئے ہیں اس کان لائے آئے جلی آیت پڑھ دے پہنے اتا مفہوم میں بندہ آئے اتا معاشر علی میدان اس پتہ لگ سی جو زینب کی میں روایی نے اس لئے حیران ہو گئے ابن سال بنوا دے اے موجزہ اے سار کئند آئے اے جڑا شہادت دے بعد نیزے تے کچھ بول رہے آئے اے غیر معمولی کام ہے اتا نا کی ادھا حسین ادھا کیڑا حسین ادھا حسین ابن علی اس لئے یہودی اے مدینہ اللہ حسین ادھا ہا ابن سال و ادھا توں کونے ادھا میں یا یا یہودی اس لئے ادھا تو یا یا یہودی اے حسین علی دے پوتری اے خیبر اللہ علی اس خیبر دے وی توڑے مارہابتے انترنوے دے بابے مارے آہا آہ کوئی خیبر اللہ بدلہ لے نہیں تلائے اس لئے یہودی دوئے پاسے موھ کر کر دے میں یہودی ضرورا بے غیرت نا بلا اے یا رہے کر کرو میں یہودی ضرورا بے غیرت نا ادھا کیونے تو بدلہ نا لے ساں تیرے مارہابتے انترنو علی مارے آہا ادھا من میرے بزرگان دست سے مارہابتے انترنو علی مارے آہا لٹے آہا بلا اے یا رجرکم اللہ ادھا میں بدلہ نا لے ساں ادھا اے پچھو کاونین بیویاں کچھ حسین دیا مہینہ کچھ حسین دیا برجائیا کچھ حسین دیا دیا اس لئے انہوں نے کوئی باچ بھی گئے ادھا ہاں اور پیوت دے پتر ہکے رسی اچھ کہے دیں اے مریوان علیہ سردار دے پترے ادھا یار میرے نال مزاک نہ کر میرے چٹی دا ریئے کہ جیڑا کہ دیئے اس شہید تو دیر بڑھڑا ملوم ہوندہ ہے ادھا اے تریویں سالان دا شام غریبہ کھا گئی اس بجلدی دنال خیرت جا گئی اس سار تو امام اللہ ہے اس او دین دو چادرے بڑھڑی اس موڑے تو اب آلہ آئی اس امام دے سامنے کر کے ادھا تارو بادج کرویسا پہلے پردے بنا امام کڑیاں تو سار چاہے فرمیندن پردے جو بنائنے تو مسلمان نہیں بلاؤنے یار ادھا جی یا میں مسلمان نہیں میرے نائی آئے میں یہودیاں امام فرمیندن تو یہودیاں میں سیادہ میں کہیں غیر مسلم دے سان کی میں قبول کر رہا اگر میں عربانی کرنا جانا ہے پہلے میرے نانے دا کلمہ پڑ یہودیاں دا کلمہ پڑھیں نائی نا کلمہ آلیا تیرا گھر اجار چھوڑے بلاؤنے یار انہا کلمہ آلیا تین یتیم کر چھوڑیا ہے فرمیندن روائے اس کلمہ دی خاطر میں مہمان مرائے میں جوان مرائے میرا بابا ماریاں گیا ہے میری اپوپیاں کہہ دو گئیاں اس لئے دا باتو پڑا جڑا آپ پڑھنا ہے او غیرت بندو داد دی بھی لائے تلہ کلمہ پڑھایا سا ہون میرا امام چادرہ لائے کہ اٹھے آیا ہے جتے عبید دی دا ماما لائی اچھا رونا ہے سجاد بی بیا دیئے کہ اوپیا رونا ہے آدھے اممہ میری مجبوری ہے چادرہ درائل سارڈیر بلاؤنے یار اممہ میں کہیں دے سارڈے چادر کرام میری مجبوری ہے بی بیا دیئے سجاد چادرہ اٹھے آئے میری بھن جائیں یہ اٹھے آئے واند میری بھن جائیں آدھے سارڈے چادرہ کرا میری نیب جا سی بلاؤنے یار موک گئی میرے حصے دی مجلس سوڑ میرے امام چادر لائے کہ اٹھے آئے جتے علی اکبر دی مادہ ماما لائی سید آدھے اممہ سار جکا بچڑا چادر کرام بی بیا دیئے سجاد کی میں کریے جدہ چادرہ کرے نیاں ہے ظالم نے زیانہ اللہ آلیندن بلو نے جدہ چادرہ کرے نیاں ہے ظالم نے زیانہ اللہ آلیندن جی میں یا یا سندا کھلا آدھا اس شارد سارے لوگ بے غیرت نہیں آدھے کہ دی تو چادر کرا میں بینا کون لہی دائے غیرت مندوں میرے امام آدھے سارد چادر کرائیے شیمر حرام مزادی رید بھئیے سیبائیاں نو آدھا لوٹ لے اوہ اینا دا کوئی نہیں رہ گیا اوہ دہنے جلائے کہ سیبائی دھوڑیں نو دو یا یاد ہے شکیردانو باجیا اوہ جنات سستی بیڑا بھدینے یا یاد ہے شکیردان جائیں گے شروع کی تیئے جیڑلیوں یا علیدیاں دیاں کہ یاد یہ چاچا یا یا کہ یاد یہ میرے اللہ ساٹھا بہباد بے مرید ہے اب پاس دے سار نے پرواز کی تیئے آلی یاد مامل دا تباو کر گیا دا جی میں حکم دیتا اے یا یاد سب محضرم دعا ہے بانی ملے